بتائیں مارکٹنگ میں کیا ہوتا ہے سیلز میں کیا ہوتا ہے ایچ آر میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کے ساتھ فائدہ نقصانات کیا ہیں چیلنجز کیا ہیں اور کوشش کریں بچے کو جاننے کی اور اس کے اکارڈنگلی گائیڈ کرنے کی تو پھر آپ جو ہے ان کا فائدہ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو تعلیم اچھی دے دیں شعور دے دیں تربیت اچھی کر دیں گھر وہ خود بنا لیں گے لائف اچھی وہ خود بنا لیں گے جیسے ان کو موقع ملے گا وہ ایشو نہیں ہے ان کا بچپن اور جب تک وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنا پاؤں پر کھڑے ہو جائیں وہ ٹائم آپ ان کا اچھا کرنے میں ہیلپ کیجئے تاکہ فیوچر میں وہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کیری کر سکیں پرسنل ڈیویلپمنٹ میں اب ہم بات کرتے ہیں کہ پرسنل ڈیویلپمنٹ اور پروفیشنل ڈیویلپمنٹ میں فرق ہم نے تھوڑی سی بات کی صبح پرسنل ڈیویلپمنٹ کمپنیز نہیں کرتی ہیں آپ اور ہم خود کرتے ہیں کمپنیز آپ کو نہیں کہیں گے جاؤ کتاب پڑھو یا یہ لو آج یہ کتاب لے کے جاؤ کل پڑھ کے آنا آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ میں جاؤں گا آج واپسی پہ بک شاپ پہ رکوں گا ایک کتاب خریدوں گا پندرہ دن میں ختم کروں گا اور پھر ایک کتاب لوں گا آپ بجٹ خود بناتے ہو میں نے اٹھارہ سو روپے بجٹ رکھا ہے سیلری میں سے تین کتابیں لینی ہے ایک کتاب لینی ہے آپ خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ میں نے اپنی کمیونکیشن میں کبھی سلینگ ورڈ یوز نہیں کرنا آج کے بعد آپ خود سے اپنی پرسنالیٹی کے اندر پرسنل ڈیویلپمنٹ کے اوپر کام شروع کرتے ہو اس کا پی آؤٹ اتنا زیادہ ہے اتنا پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کا بھی نہیں ہے اس کا پی آؤٹ بہت زیادہ ہے یہ تھوڑی انویسمنٹ ہے پی آؤٹ بہت زیادہ ہے اور پرسنل ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ کیے بغیر کوئی یہ کہے کہ میں آگے نکل جاؤں گا ناممکن ہے وہ جس چیز کو آگے کہہ رہا ہے بعض لوگوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے let's suppose ہم کہتے ہیں مینجر اکاؤنٹ کتنے لوگ ہیں اپنا کریئر مینجر اکاؤنٹ سے شروع کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں مینجر اکاؤنٹ پر اپنا کریئر انڈ کر دیتے ہیں آپ جس کو ہائی ایس پوزیشن سمجھ رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے کسی کے لیے کسی کے لیے بہت کچھ ہے یہ ہے بگ پکچر پرسپیکٹیف چینج کرنا ایک بندہ میجر کے عوضے سے ریٹائر ہوتا ہے اور ایک جوائن کرتا ہے تو یہ سمجھنے کی دور دے گئے کم از کم آپ اپنا ویشن اپجیکٹیو گول تو تھوڑا بڑا سیٹ کریں سیٹ کریں گے تو آپ اپنے آپ کو پوش کریں گے چل بھی تھوڑا اور محنت کرنی ہے کس پہ؟ اپنے آپ پہ جوب پہ نہیں اپنے آپ پہ زیادہ محنت کریں اس محنت سے بھی زیادہ جو آپ اپنی نوکری پہ کر رہے ہیں اس سے آپ کی نوکری بھی بہتر ہوگی آپ بھی بہتر ہوں گے کمپنی بھی بہتر ہوگی نوکری پہ محنت کریں گے آپ کو ignore کریں گے آپ بھی پیچھے چلے جائیں گے نوکری بھی پیچھے چلے جائیں گے علم اور معلومات میں فرق سمجھ لیں علم وہ ہے جو ہزار سال پہلے بھی ہوئی تھا آج بھی ہوئی ہے ہزار سال بعد بھی ہوئی ہے مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے یہ علم ہے یہ چینج نہیں ہوگا خبر وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے آج کون پرائم نیسٹر ہے یہ علم نہیں ہے کل کون ہوگا چینج ہوگا پرسو ترسو یہ خبر ہے معلومات ہیں یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ آگے جائیں گے ہم آج کل خبروں کے پیچھے بہت زیادہ ہے ہم چاہتے ہیں میرے پاس اتنی زیادہ خبریں میں یہ بھی بتا دوں میں یہ بھی بتا دوں رشیہ میں کیا آ رہا ہے یوکرین میں کیا آ رہا ہے پاکستان میں کیا آ رہا ہے اپنے اندر کیا آ رہا ہے یہ نہیں پتا تو انٹرنل جو کتھارسز ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے